بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ویلکم ڈو مائی چینل کوکنگ و فاطمہ کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیر و خیر یسے ہوں گے خوش آباد ہوں گے سمسکراتے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں مزیددار سی کری پاکورا بنانے کی ریسپی یہ بہت مزیددار سی کری بن کر آڈی ہوتی ہے اور بہت زیادہ جیٹ پٹ وے میں اور بہت زیادہ کم انگریڈینس میں اور بہت زیادہ مزیددار سی فلیور فل سی بن کر آڈی ہوتی ہے تو آپ سب اپنے سپی کو ایک بار میری ریسپی سے ضرور سے ٹرائی کریے گا تو چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم پکورے بنا کے آڈی کر لیں گے یعنی کہ پکوروں کا بیٹر آڈی کر لیں گے پکورے بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے تقریباً بھی 300 گرام کے قریب ہم نے بیشن لے لیا ہے اور تقریباً بھی دو ادر اس طرح سے چاپ کی ہوئی پیاز آڈ کر دیں گے تقریباً بھی تین سے چار ادر اس طرح سے کر کی ہوئی ہری مرچے آڈ کر دیں گے ایک مرچے کے قریب چاپ کیا ہوا دھنیا آڈ کر دیں گے اور تقریباً بھی 12 سے 20 قدر اس طرح سے چاپ کیے ہوئے پودینہ کے پتے آڈ کر دیں گے 1 ٹی سپون نمک آڈ کر دیں گے اور 1 ٹی سپون کے قریب اس میں ہم لال مرچ پاودر آڈ کر دیں گے 1 ٹی سپون اس طرح سے کرش کیا ہوا دھنیا آڈ کر دیں گے سابت دھنیا اس طرح سے ہاتھ کی مجھے سے کرش کر کے آڈ کر دیں گے اور ان تمام کو اچھے سے مکس کر لیں گے پانی آٹھ کرتے جائیں گے اور اس کا ایک اچھا سا بیٹر آری کر لیں گے بلکل لیکوڈ نہیں بنائیں گے ہم تھوڑا ٹھیک رکھیں گے پکوڑے کے بیٹر کو 1 ٹی سپون اس میں ہم میٹھا سوڈا آٹھ کر دیں گے جو کھانو کا گرم میں آٹھ ہوتا ہے تو سوڈا آٹھ کرنے سے پکوڑے جو میں بلکل نرم اور سوف سے بن کے بیٹر ہوں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی آٹھ کرتے جائیں گے اور اس کا ایک بہترین سا بیٹر بنا کےiedzieć کر لیں گے تھوڑا ٹھیک سا اور آگے کا کلپ مجھ سے تھوڑا مس ہو گیا تھا تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے اس کا ایک بہترین سا بیٹر بنا کے ریڈی کر لیا تھا زیادہ لیکوڈ بھی نہیں تھا اور زیادہ والقل ثق بھی نہیں تھا کوروڈ کا بیٹر جو ہے وہ ریڈی کرنے کے بعد ہم نے آتا گھنٹا اسے ریسٹ لے دیا تھا تو پکوڑے سٹ Raise پڑا فرائے پکوڑے سن پھر آپプرAM دنے کے بعد اقریباً بھی ہم اسے دو سے تین سیکنڈ کے اندر ہی فلیم کو بلکل میڈیم ڈو لو فلیم پر کر دیں گے تاکہ پاکوڑی جو ہیں وہ اندر سے بھی اچھی تر ہاں سے کوک ہو جائیں یعنی کہ اندر سے بھی اچھی تر ہاں سے پک جائیں پاکوڑے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پالک کے پاکوڑے بھی بنا کے جو ہے وہ کڑی میں ایڈ کر دیتے ہیں تو آپ جس طرح سے بھی چاہیں تو بنا کے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں بلکل سمپل پاکوڑے ہی بنا کے ایڈ کرتی ہوں تو ایک مذہدار سا فلیور آتا ہے پالک کے پاکوڑے تو ہم ویسے بھی بنا کے ایڈ کر لیتے ہیں سٹنک ٹائم میں یا رمضان وغیرہ میں ہی اکثر بنتے ہیں لیکن کڑی میں جو ہے وہ اسی طرح کے پاکوڑے بن کے ایڈ ہو کے دلتے ہیں تو پاکوڑے ہمارے ریڈ ہو چکے ہیں اور اب ہم ایک پین میں تقریباً بھی 300 گرام کے قریب ہم نے دہی لے لی ہے اور 200 گرام اس میں ہم بیسان ایڈ کر دیں گے اور ان تمام کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں جی اس دہاں سے تاکہ اس کے اندر بلکل لمس نہ رہیں بلکل لمس فری کر لیں گے دہی اور بیسان کو یہ دیکھیں جی اس دہاں سے یہ میشر کی مدد سے اچھی طرح سے ہم اسے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں جی اس دہاں سے تاکہ جو ہے وہ کوئی بھی لمس نہ رہے اور اب ہم اس اسٹیج پر اس میں تقریباً بھی دو گلاس کے قریب پانی آٹ کر دیں گے اور اس میں تقریباً بھی ہم ایک لیٹر کے قریب پانی آٹ کر دیں گے یعنی کہ فل بھر کے دیکھ جی ہم اس میں پانی رکھ دیں گے تاکہ جو ہے وہ اچھی طرح سے آج سا آج میں جو ہے کڑی ہماری اچھی طرح سے پک کر آج ہو جائے اور یہاں والی بھی تھوڑی کلپ مجھ سے جو ہے وہ مس ہو گئی تھی تو اسے سریج پر ہم نے تقریباً دی ون ٹیبل اسپون نمک آٹ کر دیا تھا ون ٹیبل اسپون لال مش پاودر آٹ کر دیا تھا اور ون ٹیبل اسپون ہی اس میں ہم نے حلدی آٹ کی دی حلدی اس میں ہم زیادہ آٹ کر دیں گے کیونکہ کڑی جو ہے وہ یلو سی ہوتی ہے اور تقریباً پکنے کے لئے ہم اسے چھوڑ دیں گے تقریباً بھی تین سے چار گھنٹے کے پروسس میں بہت بہترین سی بن کر آٹی ہو جائے گی تو بیچ بیچ میں ہم اسے چیک کرتے رہیں گے تو یہ دیکھیں جی ہم نے بیچ میں اسے ایک دفعہ چیک کیا ہے تو یہ دیکھیں جی ابھی پک رہی ہے پکنا سٹارٹ ہو چکی ہے ایک بوائل آ چکا ہے اور اب ہم اس کی فلیم آف کر دیں گے اور اسے مستقل سے ہلاتے جائیں گے ایک بوائل آ جانے تک تو ایک بوائل آ جانے تک ہم نے اسے مستقل ہلایا تھا تو یہ دیکھیں جی اس فارم میں آ چکی ہے لیکن ابھی بھی ہم اسے اور پکائیں گے تقریباً بھی تین سے چار گھنٹے کے پروسس میں یہ بہت بہترین سی کڑی بن کر آٹی ہوئی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پک پک کے کتنی جو ہے وہ کم ہو چکی ہے جہاں پر لائن بنی ہوئی ہے وہاں سے شروع ہوئی تھی اور کتنی نیچے جا چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی ہم اسے اور پکائیں گے تقریباً بھی چین سے چار گھنٹے کے اندر ہم اسے اچھی طرح سے پکا کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور سائیڈوں میں اگر نرم سا ہو اس کا بیٹر تو آپ اسے اس طرح سے اندر لے لیجے گا لیکن اگر تھوڑا کڑک سا ہو گیا تو اسے اندر نہیں لیجے گا اور یہ دیکھیں کہ کڑی ہماری کتنی اچھی طرح سے تک ہونا شروع ہو چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بابل بیس کتنی اچھی طرح سے بن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کڑی ہماری بہت ہی اچھی طرح سے کوک ہو رہی ہے زیادہ گھنٹے پکانے سے بیسن اچھی طرح سے کوک ہو جاتا ہے بس یہ پروسس اسی وجہ سے کرتے ہیں یعنی کہ تین سے چار گھنٹے کا جو پروسس ہوتا ہے وہ اسی لیے ہی کرتے ہیں تاکہ بیسن اچھی طرح سے کوک ہو جائے نہیں تو کچھ لوگ جو ہے وہ آدھے گھنٹے میں بھی ایک گھنٹے میں بھی کڑی بنا کر لیتے ہیں لیکن میں ہمیشہ اسے تین سے چار گھنٹے کے پروسس میں ہی بنا کر رہی کرتے ہوں تو ایک مذہدار سا فلیور نکل کے آتا ہے کڑی کا اور یہ دیکھیں جی پک پک کے کتنی آدھی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم پانی جہر وہ اس لیے زیادہ ایٹ کرتے ہیں اس میں تاکہ یہ اچھی طرح سے اندر سے کھو جائے اس کا یعنی کہ بیسن تو دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی اچھی طرح سے کڑی سٹارٹ ہو چکی ہے بنا اگر آپ کو میری ریسپی کسی بھی پارٹ پر اچھی لے گی تو پلیز میری ریسپی کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریے گا تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے اور کومنٹ سیکشن میں اپنے پر فینسز آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی یہ دیکھیں جی کڑی ہماری کتنی اچھی طرح سے کوک ہو چکی ہے اور اب ہم سے تقریباً بھی آدھ گھنٹا اور اچھی طرح سے کوک کریں گے یہ بلکل پک کر ایڈی ہو جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی بہترین طریقے سے جو ہے وہ گاری ہو چکی ہے یعنی کہ اچھی طرح سے تک ہو چکی ہے کڑی ہماری کری کو آپ جو ہے جتنا ہی لو فلیم پہ پکات کر ایڈی کریں گی یہ اتنی ہی فلیور فل سی بان کر ایڈی ہوگی یہ دیکھیں جی پکوڑے ایٹ کرنے سے پہلے ہم کری کو اس فارم میں رکھیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں طرف ایک اپنے زیادہ تھک اور نہیں زیادہ لیکوڈی سے کتنی مزیدار سی فارم میں آ چکی ہے یہ دیکھیں جی کتنی ثقی ہو چکی ہے یعنی اتنی ہی ثق ہم رکھیں گے پکورا اکتہین سے پہلے ایک میں آپ کو ٹپ بتاتے چلوں یہ دیکھیں جی کڑی کے اوپر آپ اس طرح سے بنا کے دیکھئے گا یہ دیکھیں جی اس طرح سے بلکل اوپر اوپر سے آپ جو اٹھمچ ہلا کے دیکھئے گا تو یہ جب بن جائے گی یعنی کہ جو ہے جتنا ہم گھومائیں گے اتنا ہی یہ بن کر رہ جائے گا یعنی کہ سرکر تو اس کا مطلب ہے کری جو ہے وہ اچھی جہاں سے بن کر رہ جائے گا یعنی اچھی جہاں سے بیسن جو ہے وہ کوک ہو چکا ہے تو ہم نے اس طرح کا پروسس کیا تھا تو یہ اچھی طرح سے پک کر رہ جائے گا اور اب ہم اسے سٹریج پیس میں پکوڑا اٹ کر دیں گے جو ہم نے فرائے کیے تھے اور ڈھکاں ڈھکے تقریبا بھی 10 سے 15 منٹ کے لیے اچھی طرح سے کھونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور پکوڑوں کو جو ہے وہ کری اچھی طرح سے پک جانے کے بعد ہم اینڈ میں اس لیے اٹ کرتے ہیں تاکہ پکوڑے جو ہیں وہ گھلے نہیں کری میں تو آپ بھی اسی طرح سے لاسٹ میں ہی اٹ کر لی جائے گا کچھ لوگ جو ہیں وہ شروع میں ہی اٹ کر دیتے ہیں تو پکوڑے جو ہیں وہ بلکل گھل جاتے ہیں تو اس لیے آپ اس سٹیج پہ ہی اٹ کر لیں گے اور اب ہم کرنے لگانے کے لیے تھڑکا ریڈی کر لیں گے تو تھڑکا ریڈی کرنے کے لیے ہم نے تقریبا بھی 4 to 5 ٹیبل اسپون کے قریب اس میں ہم تیل لے لیں گے ایک پین میں اور اسے اچھی طرح سے گرم کر لیں گے تیل کو اور گرم تیل کے اندر ہم اس طرح سے 1 ٹیبل اسپون شاہ زیرہ اٹ کر دیں گے ہاتھ کی مذہ سے کرش کر کے زیرے کو ہم بلکل لائٹ سا فرائے کر لیں گے بلکل لائٹ سا زیادہ ڈاک نہیں کریں گے اور اب ہم اسے سٹیج پہ میں تقریبا بھی 8 سے 10 اس میں ہم گول لال مرشو اٹ کر لیں گے 10 سے 12 ہم نے اٹ کی ہیں آپ اپنے ہی ساپ سا اٹ کر دی جیگا تو یہ دیکھیں جی بہترین سا ہمارا تڑکا بان کے ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اسے کڑی کے اوپر اس طرح سے اٹ کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ اور اب ہم اسے تقریبا بھی 2 سے 3 منٹ کے بعد چیک کریں گے ایک مذہ دار سا کلر بھی آ جائے گا اور ایک مذہ دار سا فلیور بھی آ جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے مذہ دار سی کتنے فلیور فل سی اور کتنی اسموز سی جو ہے وہ ہماری کری پکوڑا بن کر آڈی ہو چکی ہے کچھ لوگ کری کہتے ہیں کچھ لوگ کری کہتے ہیں تو یہ دیکھیں جی کتنی مزیدار سی کڑی بن کر آڈی ہو چکی ہے اور اب ہم اس کی فلیم آف کر دیں گے اور فلیم آف کرنے کے بعد ہم اسے تقریبا بھی 5 سے 7 منٹ کے لیے ڈھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے تو یہ دیکھیں جی مزیدار سی فلیور فل سی ہماری کری پکوڑا بن کر ریڈی ہو چکی ہے تو آپ اسے سبی کو میری ریسپی سے ایک بار ضرور سے ٹرائی کریے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور سے دیئے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی کری کو کچھ لوگ چاہوں لوگ کے ساتھ بکھاتے ہیں کچھ لوگ روٹی کے ساتھ کچھ لوگ ناشتے میں پراتھے کے ساتھ کھاتے ہیں تو آپ اسے سبی کو جس بھی طرح سے بنا کر آڈی کریں یعنی کہ جس بھی طرح سے آپ کھانا پسند کریں چاہوں لوگ کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ یا پراتھے کے ساتھ تو میری ریسپی سے اسے ضرور سے ٹرائی کریے گا ایک بار ریسپی اچھی لگی تو پریز میری ریسپی کو رائی کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور پیارے پیارے سے کومنٹ کر کے ضرور سے بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور آپ یہ ریسپی میری کس سیٹی سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے پر فینسز کومنٹ سیکشن میں ضرور سے دیا کریں چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور سے پیس کریے گا تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے تو چلیں جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک اپنا خیال رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بہت ہی آسان سیمپل اور یونیک سیرا سبی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں